وخاتم النبیین ورحمت للعالمین شفیع المذنبین عبدالقاسم محمد وآلہی وحل بیتہی وقطرتہ الطیبین طواہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المیامین سیمال بقیت اللہ فی الارضین وخجتہی للعالمین الامام المنتظر والحجت الثانی شر اللہم اجل فرجہو وقرب زمانہو وکسر انصارہو وآلک آداءہو ولانت الدائمت ولا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابه المبین وقرآن علمجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلہ من زکاہ وقد خواب من دساہ وقال وَأَمَّ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَ النَّفْسَانِ الْحَوَ فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَا وَاصَلَوَ اللہ عز وجل فی محمد اگرچہ سن انیس سو اکیاسی سے حسینی اے زہرہ کے اس عزا خانے میں مسلسل میری حاضری رہتی تھی لیکن گزشتہ دو سال سے بعض وجوہات کی بنا پر میں اس عزا خانے کی خدمت نہ کر سکا تو غالباً اس دوران بہت سارے نئے مومنین دبئی تشریف لائے اور بہت سارے ہمارے پرانے ساتھی واپس چلے گئے جس کی وجہ سے مجھ سے ایک سوال کیا گیا میں نے کل عرص کر دیا تھا کہ اب سوال کا جواب ممکن ہی نہیں ہے آج کی مجلس کل بیسویں کی مجلس ہوگی جو میری آخری مجلس ہے مگر ایک سوال یہ کر دیا گیا یہ جملے ان کے ہیں میرے نہیں ہیں کہ مولانا آپ کے بارے میں بہت زیادہ مشہور تھا کہ آپ بہت ڈراتے ہیں اور سوائے جہنم کے آپ کی زبان پر کوئی جملہ ہی نہیں آتا ہے آپ تو بڑی معقول سی مجلسیں پڑھ رہے ہیں تو ہم نے تو بہت ساری نامعقول باتیں آپ کے بارے میں سنی ہوئی تھیں وہ بھی بات صحیح تھی اور شاہد آج کی مجلس اس سوال کا جواب بن جائے کہ میرا اصل انداز اور رنگ کیا ہوتا ہے کیونکہ آج کی رات شب جمعہ ہے شب جمعہ ہر شخص کو اپنی قبر اور موت خاص طور پر یاد کرنا ہے اور جو ہمارا اپنا اصل انوان ہے تسکیہ نفس جو ہمارا اصل انوان ہے اس میں شہادت کی رات کو اور میں ابھی تک اس بات پر نادم بھی ہوں شہادت کی رات کو بلکل آخر مجلس میں ایک لطیفہ نمہ مثال آگئی تھی وہ اگر اس رات کو نہ آتی اور آج کی رات کو آتی تو زیادہ مناسب رہتا تو اس انوان تسکیہ نفس کے حوالے سے بھی جو اہم ترین طریقہ اسلام نے بتایا وہ بھی وہی موت کو یاد کرنا ہے تو شہبِ جمعہ بھی ہے جو ہمارا انوان چل رہا ہے اور اس کے لئے پہلے ایک چیز یہ یاد دلا دی جائے کہ ہم نے تسکیہ نفس کو ایک الگ انوان کے طور پر ان مجالس کے لئے اختیار نہیں کیا تسکیہ نفس آیا اصل انوان یہ ہے کہ ظہورِ امام کی ایک اہم شرط امام ظاہر نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اور آپ اپنے نفس کا تسکیہ یارنہوں اور اس کی بہت ساری دلیلیں اس سے پہلے کہ مجالس میں میں ارز کر چکا ہوں ابھی ابھی ہمارے اسٹیش سیکریٹی صاحب شاید یہ یاد دلا دیا کہ آج شبِ جمعہ تو مومنین زیادہ آئیں گے زیادہ کا مطلب یہ کہ یہ وہ مومنین ہوں گے جو اس سے پہلے کہ مجالس میں نہیں آ پائے تھے تو یہ جو جملہ ہے کہ ظہورِ امام کی ایک شک کہ اپنے نفس کو پاک کرنا اور اس کو میں ایک اور جملے کے ذریعے پہلے واضح کر دوں اب یہ آج والے مومنین کے لیے ساری باتیں ذرا مبھم مبھم چل رہی ہیں مگر دو منٹ کی زہمت اس کو میں ایک اور انداز سے واضح کروں اسے پہلے میں رسالت کے حوالے سے مولاِ متقیان کے خلافتِ ظاہری کے حوالے سے آقا حسین کے کوفے والوں کی دعوت اتمامِ حجت کے خاطر قبول کرنے کے حوالے سے بار بار اس بات کو سمجھانے کی ایک کوشش کی کہ جب نفس پاک نہیں ہوتا تو رسالت کو بلانے والے بھی اور امامت کو بلانے والے بھی بعد میں خود بھی پشتاتے ہیں کہ ہم نے ان کو کیوں بلالیا اور رسالت اور امامت کو اتنے عظیم امتحان میں مبتلاک کر دیتے ہیں جو کربلا کی صورت میں ہمارے سامنے آئے یہ باتیں بیان ہو چکیں لیکن چونکہ آج ایک خاص وجہ سے تذکیہ نفس کو ظہورِ امام کی ایک شرط بلکہ اہم ترین شرائط میں سیکھ شرط قرار دیا جا رہا ہے تو ایک چھوٹا سا میرے جملے کا ربط سن لی دیں آج کی رات شب جمعہ ہے جو ایک جانب شب دعا بھی ہے تب ہی آج کی مجالس کے اختتام پر کچھ مومنین کی خواہش پر دعائیں آئیں گی آج کی رات موت کو یاد کرنے کی رات بھی اور شاید کچھ ایسی روایتیں میں پہنچ جاؤں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ میں اتنا زیادہ بدنام کیوں ہوں اور آج کی رات ظہورِ امام کی خصوصی دعا کرنے کی رات آج آپ یہ تینوں چیزیں جو میں نے عرص کی ہیں میں کئی مجالس میں پڑھ چکا ہوں اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن ایک غلط فہمی پیدا نہ ہو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جیسے دنیا کے بعض مذائب کا یہ قانون ہے اتوار کے اتوار چرچ چلے جاؤ باقی چھے دن تم آزاد نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کی رات شب دعا ہے تو آج دعا کریں چھے راتیں یا چھے دن آپ آزاد یا آج کی رات موت کو یاد کرنا ہے باقی چھے دن کبھی پلٹ کے بھی یاد نہ کی یا آج کی رات امام کو یاد کرنا ہے تو باقی چھے دن امام کو یاد نہ کی تو ہر لمحے ہر گھڑی یہ تینوں چیزیں مومن کے ساتھ تینوں چیزیں دعا اچھا دعا تو مومن کرتا ہی ہے کہ دعا تو اس وقت کرتا ہے جب وہ کسی پریشانی میں جاتا آج کل امام زمانہ کو یاد کرنے کا بھی یہ طریقہ نکل آیا میں وہ بےہودہ لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں فیشن کا لیکن بہرحال امام زمانہ کی یاد بڑھ گئی اور لوگ یاد بھی کرتے ہیں ہم زندگی میں لیکن شب جمعہ ہاں مومن ہے کہ ایسی چیز کہ شب جمعہ بھی لوگ یاد کرنے کو تیار نہیں ہے تو عام زندگی میں کیا یاد کیا جائے اس لیے میری تقریر میں اس چیز کی زیادہ تاکی جائے گی جو آج کی مجلس لیکن پہلے میں امام کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے خود امام کے تاریخی حالات میں پیش کروں ایک تو میں نے ابھی بتایا کہ امہ تاہرین کو دیکھیں جہاں لوگوں نے نفس پاک چیئے بغیر امام کو بلائے اب یہ کتی بار جملہ کہوں وہ بلانے والے بھی پشتائے کہ ہم نے ان کو کیوں بلالیا مولا کی بھائی ہے جس انداز سے خلافتِ ظاہری میں ہوئی وہی لوگ بعد میں پشتا رہی ہیں تو وہ تاریخ دہرائی نہ جائے تو امام کہہ رہے ہیں پہلے اپنے نفس کو پاک کرو پھر مجھے بلالا اور دوسری جانے ایک اور انداز سے یہ پیغام ملا اور وہ کیا انداز ہے زمانے کے امام کا سب سے زیادہ تذکرہ ہمارے دسویں امام امام علی نقی علیہ افضل صلات و السلام نے کیا شاید یہ لفظ میں غلط کہہ گیا کہ سب سے زیادہ تذکرہ نہیں سب سے زیادہ تیاری تذکرہ تو ہر امام معصول نے کیا حتی رسول خدا نے کیا بلکہ جو سوال ہمارے یہاں بچے اکثر ہم سے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سوال تاریخ اسلام میں کس نے کیا اور کس سے کیا بچے ایک سوال مجھ سے اکثر کیا کرتے ہیں اور مجھ سے کیا علماء سے بھی کرتے ہیں میں تو پھر بھی ایک طالب مولانا ظہور امام کے کتنی نشانیاں رہ گئیں کیا نشانیاں ہیں کب امام آئیں گے میں اس طرف جاہی نہیں رہا ہوں یہ اتنا بڑا موضوع اور اتنا زیادہ میں نے مجلسے پڑھی ہیں کہ پھر میں فیزلتا فیزلتا کہیں کا کہیں پہنچ جاؤں گا کل آخری تقریر لیکن میرا سوال یہ کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے یہ سوال کہ ظہور امام کی نشانیاں کیا کس نے کیا اور کس سے کیا اور تاریخ اسلام سے میری مراد ہے پیغمبر کی تاریخ ماں قبل کے انبیاء نہیں تو بڑی عجیب نوارت ہمارے پاس ہے بہار و جنور کہ سب سے پہلے یہ سوال کہ ظہور کی نشانیاں کیا رسول خدا نے کیا اور اللہ سے کیا جب پیغمبر ملاقات کے لیے ساتھویں آسمان پہ جائے اور وہاں پہنچے کہ جہاں جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے یہ کہہ کر کے اب میں ذرا انگوشت شہادت کی پہلی پور کے برابر بھی آگے بڑھاؤ لہ ترختو تو میرے بالوں پر جل کے رہ جائیں گے اور پھر پیغمبر آگے گئے اور ایسی منزل پہ پہنچے کہ قرآن نے کہا فقاب قاب قوسین و عدناء دو کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا خدا کا جسم نہیں ہے یہ جسمانی فاصلہ مراد نہیں ہے لیکن روایت نہیں پڑھ رہا ہوں میراج میرا عنوان بھی اس سال نہیں لیکن اس میں جملہ آتا کہ جب پیغمبر واپس آنے لگے تو خدا نے یہ بتایا کہ میں تمہاری اولاد میں کس طرح سے بارہ امام بھیجوں گا باروان جو ہوگا وہ میراج کی رات ابھی میراج سے پہلے شریعت نہیں آئی تھی میراج کے سفر کا مقصد تھا حلال و حرام کے حکامات لے کے آپ تک پہنچانا مگر جب یہ جملہ آیا کہ بارہ اولاد تمہاری اولاد سے مہدی ہوں گے اور آخری وہ ہوگا جو دنیا سے ظلم کا خاتمہ جرے گا تو پیغمبر رک گئے واپس آ رہے ہیں چلنے لگے تھے رک گئے خدا بندہ اس کی آنے کی نشانیاں کیا ہوں گی اور ایسے بتا کے لے گا وہ آنے والا تو معلوم تاریخ اسلام میں یہ شاید اردو میں غلط بول گیا ہے نون اسلامیک ہسٹرنگ پہلی مرتبہ یہ سوال رسول خدا نے کیا اور اللہ سے کیا کہ یہ بتا دے کہ کب وہ آئے گا اس کی نشانیاں کیا ہے تو خدا نے بائیس نشانیاں بتائیں جن میں سے بائیس بھی نشانی بہت ہیں لیکن میں اس کو اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا ہوں اس روایت کو اس لیے پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہوں کہ آلریڈی میں کتنی نامکمل روایتیں پڑھ چکا ہوں جسے آج اور کل دو دن میں مکمل کرنا لیکن اس کے اندر جو پہلی نشانی بتائی گئی تھی وہ چوہ کہ میری اس روایت سے ملتی جلتی ہے اس کا ایک حصہ جس کا ایک جواب دینا کہ جب رفع العلم وظہر الجہل وَقَلَّ الْفُقُحَاءُ الْحَادُ وَقَسُرَ الْفُقُحَاءُ الظَّالَّةُ الْخِوَانَ جب علم اٹھ جائے گا جہالت دنیا میں پھیل جائے گی جب ہدایت دینے والے فقی قَلَّا اتنے کم رہ جائیں گے کہ انگلیوں پہ گنے جائیں وَقَسُرَ الْفُقُحَاءُ اور ایسے حقوحہ کی کسرت ہو گیا الظَّالَّةُ جو خود گمراہ ہیں وَالْخِوَانَ اور خائن ہیں بددیانت ہیں اسلام اور مسلمانوں کے حق میں سریعاً خیانت سے کام لے رہیں اور اس کے بعد پھر بائیسویں نشانی بس رہا کے بارے میں خیر تو اس کو یہ جو سوال کہ ہر معصوم نے تذکرہ کیا امام کا اور ظہور کی نشانیاں بتائیں حتیٰ یہ کہ بیراج کے سفر میں اللہ نے صدرت المنتحہ کے آگے ظہورِ امام کی نشانیاں بتائیں لیکن تیاری آپ بھول جاتے ہوں گے اس لئے کہ میں ذرا زیادہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں لیکن مجھے یاد رہتا ہے تیاری کے اعتبار سے سب سے زیادہ تیاری دسوے امام نے کروائی کیوں کہ کومن سنس دسوے امام کے فوراً بعد غیبت شروع ہو رہی گیاروے امام تو صرف چھے سال رہے امامت اور باقی اہمہ کے برقص کچھ چھے سال جب امامت رہی اس سے پہلے امامت سے پہلے بھی گیاروے امام منظر عام پر نہیں آئے اتنا انہیں لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا گیا کہ بہت سے لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ امامت کا منصب ملے گا سید محمد کو دسویں امام کے دوسرے بیٹے بلد میں جن کا روضہ اور بری عقیدت کے ساتھ صاحبان امام وہاں پہ قربانیاں کرواتے ہیں ہر ظاہر جانتا اور اس مجمع میں تو آدھے سے زیادہ مجھے وہ ظاہر نظر آ رہے ہیں جو کربالا حال ہی کے تین چار سالوں میں گئے پچیس پچیس تیسری سال پرانے والے نہیں تو وہ جو بلد میں سید محمد دسویں امام میں ہر جگہ ان کو سامنے رکھا تھا عوام کے ذہن میں عوام سے مطلب اپنے مومنین ان کے ذہن میں تھا کہ یہ امام بننے والے اور یہ مقصد تھا گیارویں کو دشمنوں کی نگاہوں سے چھبا کے رکھنا جب باپ کی زندگی میں سید محمد کا انتقال ہو گیا صرف ایک سالی تو تھا باپ اور بیٹے کی موقع میں تب گیارویں امام ذرا سو سامنے لے گئے تاکہ ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ ان کو بلکل ہی نہ جانے تو امام برحق کا انکار کرے اور پھر چھے سال وہ امامت جو تھی وہ ساری قید میں گزرے یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں ایام اعضاء کی آخری مجلس تو ہوتی ہی گیارویں امام کی شہادت کی مگر گیارویں کے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہنے کی بنا پر دسویں امام کی دو تیاریاں بہت مشہور ہیں دونوں آٹھ کی مجلس میں آ رہی ہیں ابھی پہلے والی تیاری ہو جائے پھر ہم دوسری پہ جائیں تو آپ گیارویں کے پوری زندگی لوگوں کی مومنین کی شیعان حیدر کررار کی نگاہوں سے غائب ہونے کی بنا پر دسویں نے زیادہ تذکیرہ و تعریف کرائے چنانچہ جب بار بار بارویں کا تذکیرہ دسویں کی زبان پہ آ رہا بارویں کی خصوصیات بارویں کی ظہور کی نشانیاں بارویں کے لیے تیاریاں بارویں سے مدد حاصل کرنے کا طریقہ بھئی آج ہم بے شک ہمارا امام نگاہوں سے غائب ہے لیکن لا وارث نہیں ہے ہے کوئی ہمارا والی ہے کوئی ہمارا سرپرست ہے کوئی ہمارا محافظ ہے کوئی ہماری تکلیف میں ہم سے زیادہ تلپنے والا تو اگر کبھی اس کی مدد چاہیے ہو تو تین اصول بتائے نا واقعہ اتنا مشہور ہے کہ خالی اتنا اشارہ بھی مجھے بہت معذرت کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کا ٹائم ویس نہ ہو جو تین چیزیں بتائیں امام زمانہ میں جو مجھ سے مدد چاہتا یہ تین کام کرے اس میں تیسری اور آخری چیز دسویں امام نے بتائی تاکہ غیبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے کورس مکمل ہو جائے ٹھیک ہے نماز شب پہلی چیز ہے وہ رسول خدا کے دور میں آئے زیارت اشورہ دوسری چیز ہے جو چھتے امام کے دور میں آئے لیکن امام زمانہ کو پکارنے کے لیے ابھی کافی نہیں ہے زیارت جامعہ چاہیے وہ دسویں امام نے بتائی تو اب یہ کہ دسویں امام ساری چیزوں کو مکمل کر رہا ہے جب بہت ذکر ہونے لگا بہت ذکر ہونے لگا تو کسی نے سوال کر لی کہ مولا آپ اپنے پوتے کا اتنا تذکرہ کر رہے اور اس انداز سے اس کے فضائل بتا رہے ذرا بتائیے کہ ان کی حقیقی شان کیا ہوگی تو وہ جواب دیا جو اکثر علماء و ذاکرین اپنے خدبے میں پڑھتے دسویں امام نے کہا تو نے مجھ سے سوال کیا کہ میرا پوتا کس شان کا ہوگا ہوا صاحب الدعوت النبویہ والسولت الحیدریہ والعسمت الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ وآثار الباقریہ ومعاصر الجافریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرزویہ والجود الدقویہ والنقاط النقویہ والخیبت الاسکریہ والخیبت الالہیہ نبی کی شان ہوگی حیدر اکررار کی شان و شوقت فاطمہ کی طرح سے معصوم حسن مشتبہ کی طرح سے صاحب حلق حسین کی طرح سے شجا سجاد کی طرح سے صبر کرنے والا باقر و جعفر کی طرح دنیا تک اسلام کے آثار پہنچانے والا امام کازن دیکھئے علوم القاظمیہ جو سب سے کم ہمارے ہاں پڑھے جاتے ہیں ان کی طرح علم کو پھیلانے والا تو غرض یہ کہ یہ بتایا کہ تیرہ معصومین کی تمام خصوصیات کا مرکز یہ آخری امام ہوگا اور یہاں پہ ایک بات رکھیں ابھی ابھی مجھے یقین آپ حضرات میں سے کسی سے میری ملاقات مغرب سے لے کہ ابھی تک نہیں ہوئی لیکن مجھے یقین کہ آپ میں سے ہر ایک اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے زیارت وارثہ پڑھ کے نکلا ہوگا آج کی رات شب جمعہ آقا حسین کو سلام کرنے کی رات ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس صبح شب جمعہ آقا حسین کی ذریعے سرحانے کھڑے سلام کر رہے ہیں آج کی رات تمام ملائکہ کرربین تمام ملائکہ مقربین آقا حسین کے روزے میں آئیں ہم بہت دور ہیں لیکن کیا فرق پڑھتا مسلم ابن عقیل کی جانب جب جلدہ کی تلوار دارالعمارہ کی چھت پہ جڑی تو مسلم بھی تو حسین سے بہت دور تھے ایک مرتبہ رخ کیا راہ کوفہ کا اور وہی سے سلام کیا تو ہم یہاں اپنے گھروں سے آج آقا کو سلام کر کے آتے ہیں زیارت وارثہ زیارت وارثہ کیا وہ مومنی جو بہت دور سے یہاں تشریف لا رہے ہیں کیونکہ شارجہ میں میں پورا اچھرہ پڑھ چکا ہوں چار سال پہل ان سے میری معذرت ایک ہی جو ملا زیارت وارثہ کیا زیارت وارثہ آقا حسین کو سلام بھی زیارت وارثہ مکمل اسلام کی تفسیر بھی ہے اسلام کیا ہے اگر آپ کو سمجھنا ہے زیارت وارثہ سمجھیں اور زیارت وارثہ اپنی جگہ ایک بہترین دعا بھی بہترین دعا بھی اگر کسی کو دو مسئلے پیش آئیں اور پھر وہ زیارت وارثہ پڑھ کے دیکھ روزانہ روزی کا مسئلہ اور جان کی سلامتی کا مسئلہ تو یہ بہترین دعا بھی اور اگرچہ میں اعلان نہیں کرنا چاہتا لیکن کل ڈیو بجے دو پہل کوئی ایک مجلز میں پڑھ رہا ہوں وہاں پہ اس کی وجہ آئے گی جو آج کے موضوع سے بلکل غیر مطالق تو زیارت وارثہ کہ یہ دو بڑے فائد روزی کا اور جان کی سلامتی کا زامن بنتی ہے یہ زیارت اگر روزانہ کھر سے نکلنے سے پہلے پڑھیں مگر آج کی شب جمعہ ہر مومن اور مومنات ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور تیرہ معصومین اور ملائکہ مقربین کی پیروی میں اپنے گھر میں یہ زیارت پڑھنا تو اس زیارت میں آپ کیا دیتے ہیں آقا کون ہے آقا آدم صفی اللہ کے وارث ہے آقا نوح نبی اللہ کے وارث ہے آقا ابراہیم خلیل خدا کے وارث ہے آقا موسیٰ کلیم خدا کے وارث ہے آقا عیسیٰ روح اللہ کے وارث ہے آقا اپنے جد حبیب اللہ کے وارث ہے زیارت وارثہ بتاتی ہے آقا اتہو مواریس الانبیاء یہ تمام انبیاء کی میراث حسین کے پاس آئی اور دسویں امام کی حدیث بتاتی ہے تیرہ معصومین کی مراث امام زمانہ کے پاس آئی ہے ایک سرہ حسین ایک سرہ امام زمانہ ہے تمام انبیاء اور امیاء جگہ پہ جمع ہو جائیں گے آقا حسین اور امام زمانہ اب موقع ملا تو شاید کل بیسویں کی مجلس میں اس جملے کا مزید ربط واضح کرو لیکن جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا وہ یہ تھی کہ یہ جو زمانے کا امام کیونکہ یہ حسین کا وارث بنانا اور حسین کے پاس تمام انبیاء کی میراث حسین کے وسیلے سے جملہ مجھے یہ کہنا تھا کہ حسین کے وسیلے سے امام زمانہ تمام انبیاء کا بھی وارث بنا اور تمام معصومین کا بھی وارث بنا مگر انتظار کر رہا ہے کہ ہم اور آپ اپنا نفس پاک کریں تب وہ ظاہر اور خدا نے یہ پیغام دو انداز سے دیا دو انداز سے دیا ایک جو میں اس سے پہلے کہہ چکا رسول مولا کی خلافتِ ظاہری حقہ حسین کا کوفے جانا وہ تاریخ اب دوسرا انداز دیکھیں ایک کسی نے سوال بھی کیا کہ مولا نے تسکیہ کہتے کسے اب تھوڑا سا میں اس مائک سسٹم کا حدی نہیں اور تھوڑا سا شاید میری آواز بھی ہے یا میعزا کی مسرفیہ سے بیٹھیں تو کچھ لوگوں کے لئے الفاظ بھی واضح نہیں ہوتے کوئی صاحب سمجھے کہ میں تقیہ کہہ رہا ہوں تو وہ تقیہ ڈھون رہا ہے کہ تقیہ نفس کہاں ملتا ہے تذکیہ 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 اس کے معنی ہے اپنے نفس کو پاک کرنا پاکیزگی کی حالہ ترجین منزل عربی میں نقی بھی کہتے ہیں پاک کرنے کو اس سے زیادہ جو پاکیزگی ہوتی ہے جہاں جسم کے ساتھ روح بھی پاک ہوتی ہے وہ تذکیہ کہلاتا ہے اب دیکھیں زمانے کے امام دو طریقے سے میں بات سمجھانے کی محنت کر رہا ہوں پتہ نہیں محنت کی ضرورت ٹھیک ہے نہیں رسولِ خدا مولا علی حسانِ مشتبہ کے دور میں تذکیہ نہ ہونا حسین کے دور میں کوفے والوں کی یہ چار شروع کے معصول دیکھیں اب آئیے آخر اللہ یہ تاریخی اعتبار سے امامِ زمانہ کی ولادت ہونے والی ہے مگر ان کی ولادت سے پہلے نوے امام کے زمانے سے چلے لقبِ تقی تقی تقوے سے نکلا تقی متقی کیوں مولا نوے امام کا یہ لقب ہے میں بہت پڑھتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیگر امہ کے حالات کو بھی ممبر سے بیان کرنے آج وقت نہیں ہے دیکھیں بس القاب کی مدد سے آپ کو لے جا رہا ہوں کہ خدا نے امامِ زمانہ کی ایک اہم ترین شر تذکیہ کس طرح سے ایک اور طریقے سے سمجھائی ادھر تاریخی حالات سے اور ادھر القابِ اشداد سے امام کے بزرگ نوے امام میں چلے تقی اس کے بعد دسوے امام میں پہنچے نقی نقاط النقویہ تقویہ آئے گا تو اب پاکیزگی شروع ہوگی گیاروے امام کا لقب کیا ہے زکی ہمارے یہ آسکری ہے لیکن الحمدللہ دعای توصل کی وجہ سے ہمارا بچہ جانتا ہے کہ نوے امام تقی بھی ہیں اور جواد بھی ہیں دسوے امام نقی بھی ہیں ہادی بھی ہیں گیاروے امام مسکری بھی ہیں زکی بھی ہیں لیکن زکی کیا لقب ہے وہی تسکیہ والے لقب ہے امام کی بلادت سے پہلے ان کے جو آباؤ و اشداد کو القاب مل رہے ہیں ذرا دیکھئے وہ کس منزل پہ لے جا رہے ہیں پہلے تقویہ آیا پھر پاکیزگی آئی پھر زکی تسکیہ آئے نفس آیا پھر امام زمانہ آگئے القاب پر بھی غور کیجئے دونوں قریقے سے اسلام سمجھا رہا حالات بھی مولا حلی کے خلافت سے آقا حسین کا کوفہ آنا اور یہ بزرگوں کا سلسلہ بھی کہ زکی امام تاہرین میں صرف دو کا لقب بنا صرف دو کا لقب بنا ایک کا تو اس لیے بنا کہ جتنی تحمتیں اس امام میں معصوم پر لگائی گئیں اللہ اللہ بدن کا آپ اٹھتا لیکن چونکہ میرے اشرے کے فوراں بعد جو اشرہ شروع ہو رہا ہے اس میں آپ یہ تفصیل سنیں امام تاہرین میں سے سب سے زیادہ کردار والی تحمتیں ایک لفظ اور بڑھا دوں کردار والی تحمتیں آقا حسین پہ لگیں آقا حسین کی کیا تصویر تاریخ دانوں نے کھینچنے کی ناکام کوشش کیے کتنے الزامات لگیں شادیوں کے حوالے سے بھی بیت المال سے جو پیسہ آپ ہے اس حوالے سے بھی گھر میں بیٹھ کر بظاہر تلوار نہ اٹھانے کے حوالے سے بھی اب وہ لفظ میں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا جو مغربی دنیا میں چھپنے والی ایک کتاب میں جو کسی مسلمان نے لکھی امام حسن کے لیے ایک لفظ استعمال کیا انگریزی کا ایسا لفظ ہے کہ بدن کھا پڑتا ایک ہی لفظ ہے پی سے شروع ہوتا ہے وائی پہ ختم ہوتا ہے امام کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے غرض یہ کہ وہاں ضرورت ہے زخی کہ اتنا پاک و پاکی زائد تم اس پہ تعمت لگاتے ہو آئی شوہ آرام کی تم اس پہ تعمت لگاتے ہو شادیہ کرنے کی تم اس پہ تعمت لگاتے ہو حکومت سے رشوت لینے کی وہاں زخی کا لقب خود امام کی اس مطلطہ طہرت کے لیے ضروری بن رہا جیسا میں نے چوتھی مجلس میں کہا ہے کہ ہر امام سجاد ہر امام سید الساجدین ہر امام زہن العابدین ہے لیکن کربلا کے مسائب کے سجدے اور زندان شام کی عبادتوں کی وجہ سے سجاد کو یہ لقب دیا گیا ہے ہر امام زخی لیکن حسن مشتبہ پہ جو اعظام آئے وہ کسی اور امام معصوم پر نہیں آئے اور گیارویں کو زخی کیوں کہا گے گیارویں پہ تو ایسی کوئی تعمت ہی نہیں لگی گیارویں تو دنیا کے سامنے سر میں ایک سال کے لیے آیا اس سے پہلے بھی وہ گھر میں رہا اور اس کے بعد بھی وہ زندان میں رہا سامر رہا سر میں ایک سال اور وہ جو بچپنے کا ایک واقعہ آتا وہ بھی ایسا واقعہ کہ کوئی تعمت لگ ہی نہیں سکتی جو علماء سات سفر کو امام حسن کی مجلس پڑھیں گے جو علماء آتا بل اول کو گیارویں امام کی مجلس پڑھیں گے میں یہ موضوعات ان کے لیے چھوڑے دے رہا ہوں لیکن ایک واقعہ بچپنے کی عمر ہے اور بحلال دانہ میں دیکھا بچے کھیل رہے اور امام جہنم کے خوف سے رو رہے پورا واقعہ آپ کے ذہن میں کہ پوچھا بھی کہ کیوں رو رہے کھیل جو انہیں ارہا کر رہے تو یہی جواب دیاں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ارے تم تو ابھی اتنے چھوٹے نابالے ہو بحلال کو پتہ ہی نہیں کہ یہ معصوم امام ہے وہ تو ایک بچہ بھی کو سمجھے چھ سال کا بچہ تب بھی جواب یہ تھا کہ جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیاں بھی ہوں گی اب یہ دیکھیں جس امام کو بچپنہ اس جملے سے شروع ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی اپنے لیے جملے نہیں اگر آج آپ دعائے کمر پڑھ کے آئیں تو آپ کے ذہن میں اکلمے کے لیے خیال نہیں ہوگا کہ مولا اپنے لیے ڈر رہے اور اپنے لیے رو رہے اور اپنے لیے جہنم کی آگ کے پریاد کر رہے تو گیاروے کا جملہ کہ میں نے اپنی مادر گرامی کو دیکھا کہ جب وہ چولا روشن کرتی اگر بڑی لکڑیاں آگ نہ پکڑیں تو پہلے چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگاتی ہے اس سے بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہیں میں ڈرتا ہوں کہ کہیں جہنم کی وہ چھوٹی لکڑی نہ بل جائیں ارے یہ جملہ ایسا ہے کہ زبان پہ آ نہیں سکتا دماغ میں خیال پہنچ نہیں سکتا لیکن گیاروے نے کہا اس کا ایسا کردار کہ دنیا کو کوئی الزام لگانے کی ہمت نہ پڑی ان کو ذکی کیوں کہا گیا دوسرے تو سمجھ میں آئے کہ اتنے الزامات آقا حسن پہ لگے مگر ان پر کیوں تو ایک پیغام مکمل نہیں لیکن موضوع کہ ذکی کہ جب ذکی باپ ہوتا ہے تو پھر بیٹا دنیا میں آتا ہے اگر صاحب ایمان ذکی بنے گا پھر اس کا آقا اور مولا اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے آ جائے گا تو ظہور ایمام کی شرط تسکیہ خالی عنوان کا جملہ میں پڑھ رہا تھا آزہ گھنٹہ شہد نکل گیا آزہ گھنٹہ تو نہیں پچیس منٹ خالی عنوان کا جملہ مگر یہ تسکیہ نفس ہوتا کیسے جو ظہور ایمام کی ایک اہم ترین شرط اور ظہور ایمام کے لیے اہم ترین دعوت یہ ہوتا کیسے اب وہی بھونڈا سا لطیفہ کہ کسی نے جا کے پوچھا کسانس کہ تمہارے پڑوسی کیسے کہا بہت شریف تو کہا کہ اگر شریف ہے تو یہ تم نے بندوخیوں رکھی ہے رائیفل کہا ان کو شریف رکھنے کے لیے اسی طرح سے صاحب ایمان کو شریف رکھنے کے لیے اس کے نفس کا تسکیہ کرنے کے لیے ایک پیغام اسلام بار بار دے رہا اور وہ آپ سمجھئے میرے اس جملے کی مدد پہلے علی نے یہ پیغام اپنے انداز سے دیا بیچ والے علی نے یہ پیغام اپنے انداز سے دیا آخری علی نے یہ پیغام اپنے انداز سے دیا اور سب سے زیادہ مشکل مرحلہ آخری علی کا پہلے علی کو معلوم ہے کہ میری ساری باتیں سن کے بھی یہ نہ بدلیں تو میرے بعد میرا بیٹا آ رہا ہے میرا پوتا آ رہا ہے پوتا آ رہا بیچ والے علی زین العابدین کو بتا ہے کہ اگر میری بات سے یہ نہ سملے تو میرے بعد میرا بیٹا باقر آ رہا ہے میرا پوتا جعفر سادق آ رہا ہے میری اولاد کے معصوم امام آ رہا ہے آخری علی کا مسئلہ سب سے مشکل ہے کہ اگر ابھی بھی یہ نہ سملے اور نفس کو پاک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ان کے بعد تو امامت غیبت میں جا رہی ہے اگر میری زبان سے اثر نہ لیا تو پھر کون ہوگا جس کی زبان سے اپنے آپ کو بدلیں گے تو سب سے زیادہ مشکل مسئلہ ہو سب سے مشکل مرہ گا آخری علی کا مگر تینوں نہیں تینوں علی میری تقریص صرف علی کے عنوان پہ چل رہی ہے کیونکہ عشرہ چوتھے امام کا ہے پہلا علی بیٹوالہ علی آخری علی پہلا علی کون کسی نے جا کے کہا یا میر المومنی میرا دل چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں یہی جملہ کسی نے جا کے چوتھے امام سے بھی کہا حدیث آگئی تھی بخالی یادانی کرانا لیکن دسویں امام تک محول بدل چکا مولا علی سے چوتھے امام تک صاحب امام میں ابھی اتنی شرم اور حیاء ہے کہ اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو امام سے جا کے پوچھ لیتا مولا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں ہے کوئی طریقہ یہ یاد رکھئے مومن کا مزاج ہمیشہ ایک جیسا ہوتا آج بھی لوگ آتے ہیں ہم جیسے طالب علموں سے بھی یہی کہتے ہیں مولانا مجھے بینک میں نوکری کرنا ہے کوئی ایسا طریقہ کہ بینک کی نوکری میرے لئے حلال ہو جائے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ شرعی مسئلہ بتائیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوینگ لینگویج میں کوئی کھانچا ایسا بتائیے کہ ہم مطمئن بھی ہو اور یہ ہمارے لئے جائز بھی ہو جائے مولانا ہمیں رشوت دینا ہے حال آپ ایسے اور ماحول ایسا اور زمانہ ایسا مولانا ہمیں خلا بزنس کرنا اور اس بزنس کے اندر ہر چیز تو حلال کی نہیں جھوٹ تو بولنا پڑے گا غلط بیانی تو کرنا پڑے گی تو آپ ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسے طالب علم ہے تو لوگ آ کے پوچھ لیتے مرجے سے جا کے بھی پوچھتے مرجے پھر بھی کوئی ایسی اتنی رکھتا امام محصوم سے پوچھتے لیکن پوچھتے دسویں امام تک تو زمانہ ایسا آ گیا کہ اب مومن کسی سے پوچھنے کی ذہمت بھی کبارہ نہیں کرتا وہ تو سمجھتا ہے کہ مجھے بالکل اجازت ہے مجھے ایک پرمیٹ دے دیا گیا دیکھیں جن لوگوں کے پاس کسی پابندی سے بچنے کا پرمیٹ بہر بہت اپنی جیب میں رکھ کے گھونتے رہتے ہیں ہمارے ایک زمانے میں کرفیو بہت لگتا تھا اب ایک آدمی نے کرفیو پاس بنا لیا جیب میں جہاں کسی نے مانگا پولیس والے نے کھٹ سے دکھا دی ایسے ہی ایک پرمیٹ گناہوں کا ہم نے اپنے پاس خود بنا لیا کہ ہر گناہ کرو اہلی بیت کی صیرت کے خلاف جا کے گناہ کرو اور پھر ان کی طرف سے تمہیں اجازت وہ تو کہیے کفن میں کوئی جیب نہیں ہے ورنہ ایک وسیعت ہوتی کہ ہماری کفن کی جیب میں یہ پرمیٹ پر دینا قیامت کے دن دکھائیں گے پرشتوں کو خیر مولا سے آ کے اس میں پوچھا مولا نے بہت آسان جواب دیا شب جمع تسکیہ نفس کا طریقہ ساری چیزیں اس میں جمع ہو رہی کہا بہت آسان گناہ کرنا ہے نا جاؤ اپنے گھر میں آگ روشن کرو اور پھر اس آگ میں جا کے آرام سے بیٹھے جاؤ ہم کون سے ابراہیم خلیل خدا ہیں کہ ہمارے لیے آگ گلزار بنے گی ہم کون سے حارون مکی جیسے پک کے عقیدے والے ہیں کہ وہاں ہمارے لیے گلستان بن جائی امام نے کہا جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ اور جتی دیر تک اس آگ میں بیٹھو اتی دیر سمجھو تمہیں گناہ کی اجازت لیکن صحیح معنوں میں حق دھائکاؤ یہ نہ ہو کہ ٹیمپریچر بہت کم رکھا کہ گناہ کی اجازت بھی مل جائے اور مولا کے نام سے فائدہ بھی اٹھا اور مولا نے کہا یاد رکھو اب دیکھیں اصل جملہ مولا کا کیا وہ اصل جملہ یہی ہے نا کہ بھئی گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے کیا ہوگا نتیجہ انجام کیا کیا انجام زیادہ سے زیادہ اللہ جہنم میں جلائے گا نا تو جہنم میں تو جلنے کی تمہیں عادت اتنی گرمی تو تم برداز کر لیتے ہو پھر یاد بھی دل آئے کہ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کو اے برادر محترم سوال کرنے والے کہ مولانا لوگ آپ کی عذاب اور قبر اور جہنم ان سب سے کیوں ڈراتے ہیں اس لیے ڈراتے ہیں میں بہت ہلکی روایت پڑھتے میں آگے بڑھ رہا ہوں ابھی تو میں نے وہ ساپ اور بچھو پڑھ رہی نہیں کہ جن کا روایت کے اندر قد و قامت بھی آتا ہے ان کی لمبائی بھی آتی ہے وہ تو میں نے پڑھ رہی نہیں اسی میں آپ دیکھئے مجمع کی حالت ساپ سنگا ہوا ہے اور ساپ سنگنا بھی چاہیے موضوع اتنا اہم ہے مولانا نے کہا یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کو پانی سے ستر مرتبہ دھو یعنی روایت میں ستر ہزار مرتبہ پانی سے دھو تب یہ آگ نرم ہو کے ایسی بنے گی جس میں جا کے بیٹھ جاؤ کتی دیر کا گناہ تم کرنا چاہتے ہو دیکھو یہ آگ کب تک برداش ہے یہ پہلا علی یہ پہلا علی جو اس انداز سے نفس کی پاکستگی کا پیغام دے رہا پھر وہ درمیان والا علی جا رجل آسن علی ابن حسین پا قال آنا رجل آسن لا اسبرو ان الماسیہ آگے کہتا مولا میں گناہ کار خود جانتا ہوں خود مانتا ہوں خود اقرار کرتا ہوں لیکن کسی بیمار کے علاج میں دو مسئلے پہلے بیمار اپنی بیماری مانے تو علاج شروع ہوگا وہ تو مانتا ہی نہیں تھیت تیار ہی نہیں ہے علاج کرانے پر پھر علاج اپنی جانے ایک محلہ کم از کم یہ مومن آدھے مارنے سے گزر ہم تو مانتے ہی نہیں داری بھی منوائیں گے تک بھی بالکل صحیح کر رہے بے ہجاب ہماری عورت بھی نکلے گی اس روایت کا جملہ پھر یاد دلا دو جو میں نے شبہ شہادت پڑھا کہ پردہ خالی سڑک کا نہیں ہے پردہ ہے نامحرم کا سڑک پہ کوئی نامحرم نہیں ہے جائی آرام سے بے پردہ چادریں اٹھا اتار کے پھیکی اور جائی اور اگر گھر کے اندر کوئی نامحرم ہے تو وہاں بھی آپ کو چادر پہننا چاہے وہ بچے کی برسے ڈیپ آٹی ہو یا فیملی کا کوئی فنکشن ہو یا حج سے کوئی حج ہی آیا اور کس انداز سے بے پردگی سے استقبال ہوتا ہے آپ ہر روز دیکھتے ہیں ماننے ہی کو تیار نہیں کہ کوئی گناہ چوبیس گھنٹے ہمارے بچے گانے سنتے رہے کانوں میں کیا آئی پاڈ اور ایم پی تھری وہ تو مجھے نام بھی نہیں آتے اور اس کے بعد بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گناہ ہی نہیں ہے کم از کم وہ مان رہا مولا میں گناہ گار میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں صبر نہیں کر پاتا دو جملے ایک میں پڑھ چکا ہوں دوسرا ایک پڑھنا ازا جاکا ملک الموت امام نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں از نب ماشیت میں اجازت دیتا ہوں اگر کہ اس کے پہلے تین جملے بہت اہم ہیں اصل معرفت رکھنے والوں کے لیے تو وہ تین جملے اہم ہیں جو مولا کا جملہ بنانا میں جہنم کے در سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں نہ جنت کے لالت میں لیکن وہ تین جملے موضوع کو تبیل کر دیں گے مجھے اپنے موضوع سے ریلیٹڈ روایت پڑھنا یہی دو جملے تو کہیں جاکا ملک الموت لے یقبض روح کا فتفہن جب ملک الموت آ جائے تو اسے بھگا دینا بھگ جو یہاں سے میں مرنے کو تیار نہیں اپنی مرضی سے مروں گا اپنے طریقے سے مروں گا ہے نا کچھ کتابوں میں کہ حضرت موسیٰ نے ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دی تھی اسی وجہ سے کہ وہ روح قبض کرنے آیا بن جاؤ تم بھی ایسے ایسے جھوٹی روایت والے یہ امام فرما رہے ہیں جملے میرے ہیں ذرا سا انداز بےہودہ ہو جاتا ہوگا تو معاف کر دیجئے لیکن امام کا مقصد یہی ہے آ جائے ملک الموت بھگا دینا میں نہیں مرتب جاؤ کسی اور کی روح قبض کرو تم میں یہ حمد کیسے بھی میرے پاس آؤ اور جنت کے دروغہ کا نام ہے رضوان جہنم کے دروغہ کا نام ہے مالک مالک جہنم میں داخل کرے فلا تدخل پیا کہنا میں نہیں داخل ہوتا میں نہیں جاتا اس جیل اتنی طاقت ہے یہ ہوا بیچ والا حالی آخری علیدت پہنچی بات کو بہت جلدی جلدی مجھے اختتام پہ لے جانا تسکیہ نفس کا طریقہ بتا رہے ہیں کسان کے گھر میں وہ کونسی رائیفل ہے جو پڑوسیوں کو شریف رکھتی ہے مومن کے گھر میں وہ کونسا ہتھیار ہو جو اس کو شریف رکھتا ہے وہ گھر کی آگ جو یاد دلائے کہ جہنم کی آگ مالک الموت اور جہنم کا یہ والا تصور جو ابھی ابھی آپ دعای کمیل میں پڑھ کے آ رہے ہیں دعای کمیل میں جنت کے جملے کتنے گنیے گا اور جہنم کے جملے کتنے وہ بھی گنیے گا پھر آکے میری مجالز کا کمپیئر کیجئے مولانا دس میں سے آپ نے صرف آدھی مجلس جنت پہ پڑھی سوڑھی نو مجلس جہنم پہ پڑھی تو پہلے دعای کمیل میں گنتی کر کے آئیے گا کلکولیٹر تو آپ کے پاس ہی موبائل کے اندر یہ وہاں جہنم کے کتنے جملے ہیں یہ صرف آج کی رات میں بات کر رہا ہوں کیونکہ دعای کمیل کی رات کل انشاءاللہ جہنم کا کوئی تذکرہ زبان پہ نہیں آئے گا ہاں کل ایسی بات آئی کہ آپ کہیں گے مولانا اس نے تو دنیا کو جہنم بنا دیا کل کا موضوع ابھی سے بتا رہا لیکن فیلال میں بات کر رہا ہوں آخرت کا جہنم کون یہ آپ دلارہ ممبر پہ بیٹھ کے قبر والے باقو نہیں پہ رہے ہیں یہ اپنے گھر کی تنہائی کے اندر صاحب ایمان کو علیہ وسط بیج کا علیہ یاد دلارہ چلی آخری علی کے پاس تین علی نفس پاک کرنے کا طریقہ انسان کو شریف بنانے کا طریقہ وہ رائیفل کے جس سے دوسرے لوگ شریف بنتے بہت مشہور روایت ہمیں اکثر پڑتا ہوں تو بہت ایک خلاصہ بتا گو جب راوی دسویں ایمان سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا وہ زمانہ ہے کہ دسویں ایمان قید میں کامیاب ہو گیا بڑی مشکل سے جون تو کر کے جوڑ توڑ کر کے دوستی نکالی یاری نکالی کو جاننے والے کو ڈھونڈا سپاہیوں میں ایک جاننے والا بل گیا پہنچا دیا اس نے دسویں ایمان کی قید دسویں ایمان کی قید خانے تو وہاں اس میں یہ دیکھا کہ دسویں ایمان تو خیر مصروف تلاوت قرآن مگر ایمان کے بلکل سامنے قبر کھو دی بھی گھر کے اندر بیٹون کے اندر وہاں پہ قبر کھو دی قبرہ کہ اس نے دل میں سوچا کہ شاید ایمان کی شہادت کا وقت آ گیا اور یہ اس کی تیاری ایمان نے فرمایا غلط ہے تیرا خیال ابھی اس وقت میں بہت دیر ہے یہ متوکل کے زمانے میں دسویں ایمان قید ہوئے ہیں متوکل کے واصل جہنم ہونے کے بعد بھی گیارہ سال ایمان مور رہی کہا کہ یہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا جو خیال تیرے دل میں تو پھر مولا گھر کے اندر ہر خزم کی چیز نظر آتی ہے کوئی تصویریں لگاتا ہے کوئی ڈیکوریشن پیس لگاتا ہے کوئی قرآنی آیات کے توغریں لگاتا ہے لیکن قبر کاثر بھی سنی کہ ہر وقت آنکھ کے سامنے قبر رہے اور یہ یاد رہے کہ ایک دن اس میں جا کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب اور کتاب دینا اس کا بھی حساب کتاب دینا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا پیر پہلے داخل کیا تھا کہ الٹا پیر اور ٹوائلٹ میں جاتے وقت پہلے الٹا پیر داخل کیا تھا کہ سیدھا پیر ایک ایک عمل کا حساب دینا قبر سامنے رہے تسکیہ نفس نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی مولا نے کہا جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ سے پہچانو چوتھے امام نے کہا ملک الموت اور دروغہ جہنم کو یاد کرو دسویں امام نے کہا نہیں گھر میں قبر کھوٹ کے اس طرح آنکھوں کے سامنے رکھ دی کہ جو مومن امام کی زیارت کو آئے وہ یہ پیغام لے کے جائے کہ ایک دن قبر میں جانا کہتے سب ہیں کہتے سب ہیں کہ ایک دن قبر میں جانا انداز سے لگتا ہے کہ اس آدمی کو مرنا یہ میرا جملہ نہیں یہ خود باب الحوائد امام موسیع قاظم علیہ السلام کا جملہ امام کا جملہ بغداد کی گلی سے جب گدر رہے اب بغداد کا وہ نوجوان جس کا باپ رئیس و تجار تھا تمام تاجروں کا سردار مر گیا جوانی میں بیٹے کو اتنی دولت مل گئے جب دولت آتی ہے تو اپنی خرابیاں بھی لے کے آتی ساتھوے امام کسی کام سے اس گلی سے گدر رہے مغرب کا وقت پہ آزان ہو رہی گھر کا دروازہ کھلا کنیس کسی کام سے باہر آئے دروازہ کھلا تو گانے بجانے کی آواز آئے شراب کے جام ٹکرانے کی آواز آئے آساؤں کے رست کرنے کی آواز آئے ادھر مسجد سے آزان ادھر اس گھر سے یہ ساری چیزوں کی آواز امام رکے رکنے کے بعد کنیس نے پوچھا گھر کس کا اس نے اپنے مالک کا نام بتایا جو لوگ روایتیں مجھ سے سنے ہیں وہ حیر الزدہ بھی ہوں گے مولانہ اتنا مختصر کیوں پڑھ رہے ہیں گھڑی کی سوجیوں کو دیکھتے ہوئے ایک بات نام بتایا امام نے پوچھا یہ بتا تیرا آقا آزاد ہے کہ غلام ارے کنیس سر سے پہر تک بھننا کے رائے گئی یہ آپ نے یہ تُو نے کیا کہہ دیا میں نے بتایا میرا آقا رئیس و تجار ہے بخداد کے سارے تاجروں کا سردار ہے اتنا مالدار ہے وہ کسی کا غلام کیوں ہونے لگا اس کے سیکڑوں غلام ہے وہ تو آزاد ہے تو کیا جواب ساتھویں امام کا جملہ کیا تھا ہاں طریقہ تو آزاد لوگوں کا لگ رہا ایسا لگ رہا ہے کہ حساب کتاب سے بھی آزاد ہے جہنم سے بھی آزاد ہے عذاب خدا سے بھی آزاد ہے تو امام بتاتے کہ تمہارے گھر کا ماحول اور تمہارے تمہارا جسم کبھی خود گواہی دیتا ہے کہ یہ موت کو مانتا ہے یہ خالی فیشن میں کہتے ہیں ہاں مرنا تو ہر ایک کو اور اگر مرنا ہے تو اس انداز سے اپنے گھر کو کیا بنا تسکیہ ہے نفس بات یہاں پہ آگے بڑھ رہی ہے اب یہاں رکھ کر ایک بات آخری عرض کر دی جائے عجا کسی نے مجھ سے کل سوال کیا ایک سوال میں وہ والا سوال نہیں پڑھ رہا ہوں اب یہ ایک بچے کا سوال باقی ہے وہ خیر میں بہت جلدی اس کا سوال کا جواب تو دے جبرائیل کی دس میں سے ہاتھ باتیں آئی تھی دو باتیں رہ گئی ارادہ سا تفصیل سے پڑھوں گا موقع نہیں مالداروں سے سخاوت کا جذبہ لے کے چلا جاؤں گا اور آخر میں غریبوں سے صبر کا جذبہ لے کے چلا جاؤں گا وہ روایت جو میں نے پڑھی تھی یہ جو لکھ تھے ان کے لئے کیونکہ مجھے نہیں لگا کہ اب اتنا وقت ملے کہ میں پوری روایت کو سمجھاؤں اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ آخر جبرائیل یہ چیزیں لے کے کیوں جائیں گے وہ کل کے لئے وہ آج کے لئے کیونکہ اس میں کئی قبر کا تذکیرہ نہیں اور آج تو مجھے قبر و قیامت ہی پڑھنا پڑھنا ہے پڑھ چکا اب تو مسائب کے قبر میں اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا جنت کی بادشاعت اس سے ملتی یہ ساری اپنی جگہ ایک اور بڑا فائدہ یہ کہ دعائیں یہ جو دعائیں ہم کرتے کرتے تھک جاتے ہیں گلہ سوک جاتا ہے اس سبان گھنس جاتی ہے اور پھر تلاش میں رہتے کوئی نئی دعا مل وہ دعا بھی ناکام ہوتی ہے تلاش میں رہتے اس سے نئی کوئی دعا مل اور حیران اور پریشان ہوکے سوچتے کہ اسلام کے پاس تو ہر مسئلے کا حل کیا ہمارے اتنے سے مسئلے کے لیے کوئی دعا نہیں اور پھر ذہن میں آتا کہ فلا مذہب والے جھوٹے ہیں خالط ہیں مگر کیا وہ دعا کہیے جادو کہیے تعویس ٹونا کہیے گنڈا کہیے کیا وہ کرتے ہیں فوری فائدہ نکلتا تو آخر اسلام کے پاس کیوں نہیں تو اسلام کے بارے میں تو شک نہیں ہوگا کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا بھی آج کل فیشن میں یہ علماء بلکل جاہے ان کو کچھ نہیں آتا مگر دعا کے حوالے سے یہ جو ایک بہت اہم اصول اسلام نے بتایا اور ایسا بتایا ہے کہ ہر شب جمعہ دھوڑایا اللہم اغفر لی الزنوب اللہ تخبیس الدعا کہہ خدا میرے وہ گناہ بھی آج رات معاف کرتے ہیں جو دعا کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تسکیہ نفس نفس نہ کرنا اب ہم الٹی ترتیب سے چل رہے ہیں تسکیہ نفس نہ کرنا جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا جنت میں جہنے میں ڈیلے ہوتا ہر مومن اور مومنہ مومن اور مومنہ کسے کہتے ہیں جو ولایت علی کا قائل ہے ہر صورت میں جنت میں آنا ہے جنت اسی کے لیے بنائی گئی اور کس کے لیے بنائی گئی مگر تاخیر ہو جاتی تسکیہ نفس نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے حساب کتاب میں زہمت ہوتی پلے سرات پہر فسل رہے ہوتے ہیں چاہے کتی ہی آپ نے طاقتور قربانی کی اور کتہ ہی چھاک کے دنبا لیاؤ پلے سرات کے لیے تسکیہ نفس نہ ہو تو آپ کی وجہ سے وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو سمال نہیں پاتا تسکیہ نفس نہ ہو تو قبر کا مسئلہ دسویں امام کی حدیث تسکیہ نفس نہ ہو تو زمانے کے امام کے ظہور میں تاخیر مگر اب الٹی ترتیب سے آئی تسکیہ نفس نہ ہو تو بہترین سے بہترین دعا بھی ہمارے لیے قبول نہیں ہوتی اور اگر تسکیہ نفس ہو جائے تو عام سی دعا کوئی دعا نہیں ہوتی یہ میں پبلک کا جملہ استعمال کر رہا عام سی دعا فوراں قبول ہوتی چوتھے امام کی شہادت کی تاریخیں ہیں یعنی پورا عشرہ تو وہ حدیث پڑھتا ہوں جو چوتھے امام کی اچھے اتنی مشہور ہے کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یاد دلاتا ہوں اصول کافی جلدے دوں باب دعا کتنی مشہور حدیث ایک مومنہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ سمندر اس سفر پہ جا رہے بڑی شریف بڑی متقی بھر جو پورا گھرانہ بڑا نیک سفر کے درمیان توفان آ گیا جہاز ڈوب گیا سب لوگ غرق ہو گئے ایک بھی باقی نہ بچا آنکھ کے سامنے اس کے شوہر مرا بیٹا مرا بھائی مرا باپ مرا ماں مری سارا خاندان ڈوبا اور اسے بھی ڈوبنا کیا ہی لیکن چونکہ ملک الموت کو آرڈر نہیں ہے اس کی روح خفز کرنے چنانچہ یہ نہیں ڈوبی اور بچ گئے لیکن بچنے کے نتیجے میں اتنے بڑے امتحان میں مبتلا ہوئے کہ سوچ رہی تھی کہ یہ زندگی بے کار ہے اس سے بہتر کام ہے سب کے ساتھ مر جاتی کیوں کیونکہ اب یہ بچ تو گئی لیکن بچنے کے لیے سمندر تو نہیں ملک الموت کو آرڈر نہیں ہے اس لیے خود بخود پانی نے اسے خوشکی پہ پہنچا دی اور وہ علاقہ ایک انتہائی خطرناک ڈاکو کی ملکیت ملکیت تو نہیں تھا عملداری یہاں پہ اس کا حلقہ تھا کوئی آدمی یہاں سے نہیں گدرے گا مگر یہ کہ اس کو نقصان نہ پہنچا ہے مالدار ہے تو پیسے کا نقصان خالیات ہے عورت ہے عزت کا نقصان وہ گھومتا رہتا ہے دیکھا ایک بار یہ تو اندازہ ہو گیا کہ جو سمندر میں ڈوبی ہے تو اس کے پاس ہے تو کچھ نہیں مگر عورت آگے پڑا گناہ کا ارادہ کیا دیکھیں تسکیہ نفس جو میں اُلٹی ترتیب سے آیا جہنم سے شروع کر کے دنیا کے آپ کے مسئلے کے پاس آیا بیمار ہے کوئی اولاد نہیں ہو رہی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی روزی کا ذریعہ نہیں بچہ امتحان میں ناکام ہوا جا رہا دشمنوں کے حسد کھائی جا رہا یہ بھی ایک سبب ہے جہاں پہ یہ واقعہ آپ کو لے جائے اب اس میں گناہ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ یہ عورت وہ تو معلوم ہے اس موقع پر مظلوم کی یہی کیفیت ہوتی ہے ظلم کی وہ ڈگری آتی ہے کہ آدمی نفسیات میں کہتے ہیں سیڈسٹ عذیت پسند وہ دوسروں کو عذیت پہنچا کے خوش ہوتا ہے خوش نہیں مزہ آتا ہے نفسیات کے اندر سیڈسٹ یا عذیت پسند لوگ یہ بتائی گئے تو خیر مزہ آتا ہے اس میں وہ گناہ میں اور تاخیر کرتا تھا کہ یہ اور روئے ہاتھ جوڑے پیر پکڑے اور اس کے تو انداز سے بھی لگ رہا ہے کہ بڑی شریف اور متقی عورت تو مزہ لینے کے لئے پوچھتے ہیں کیا بات ہے رو کیوں رہی ہو اب ہر ایک کا جواب یہی ہوتا تھا کہ میں بہت شریف ہر ایک کا جواب یہ ہوتا تھا ایسا گناہ کبھی میرے خاندان میں نہیں ہر ایک کا جواب ہوتا تھا میں مظلوم اس نے اپنی کوئی بات ہی نہیں کی اس نے کہ جب سے میں نے ہوش سمال ہے اپنے پروردگار کی میں نے کبھی مخالفت نہیں کی آج میرا خدا دیکھ رہا ہے اور میں اتا بڑا گناہ کرنے جا رہی قیامت کے حساب کتاب سے ڈر رہی ہرے اس میں ظلم ہو رہا اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہم پہ تو ظلم نہیں ہوتا کبھی ہم الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں یہ میرے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی قیامت سے ڈر رہی حساب و کتاب سے ڈر رہی بس کبھی پورا قرآن سنا دیجئے اثر نہیں ہوگا مدینہ کے منافق قرآن قصے سنتے تھے رسول خدا سے سنتے تھے اگلا جملہ بھی کہیں جو مسائب میں آئے گا کوپے کے بازار میں قرآن قصے سن رہے ہیں حسین کے کٹے ہوئے سر سے سن رہے ہیں کوئی ہے انسان دنیا میں جو اتنا اچھا قرآن پڑھے جیسا رسول خدا پڑھتے ہے ایسی تلاوت قرآن کے مثال جو نوکے نیزہ پہ تلاوت ہے کوئی اثر نہیں ہوا اتنا اثر ہوا کہ توجہ سیدانیوں سے ہٹ کے کٹے سر کی جانب ہوگئے یہ مسائب کی منزل دو منٹ پانچ منٹ میں شروع ہو رہی ہے لیکن کبھی پورا قرآن رسول خدا سنا دیں آدمی تس سے مس نہیں ہوگا پورا قرآن حسین نوکے نیزہ پہ سنا دیں اثر نہیں ہوگا اور کبھی ایک عام سا جملہ ایسا جا کے ٹھک سے سینے پہ لگتا ہے کہ آدمی کی ساری زندگی بدل جاتے ہیں یہ وہی وقت یہ نہ میری کمپلین کر رہی ہے نہ اپنی مجبوری کا کوئی شکوا کر رہی ہے قیامت کے حساب کتاب سے ڈر رہی ہے جبکہ اس کا قصور بھی نہیں تو مجھے تو زیادہ ڈرنا چاہیے مرتبہ توبہ کرتا وہ ہٹا کہا تم میری بہن اور توبہ مکمل توبہ کی روایت مشہور ہے آپ کے چیروں سے بھی لگ رہا ہے تو آخری جملے پہ لے جا کر تسکیہ کی منزل کو یہاں تک پہنچائے اور وہ یہ آخری جملے کی وہ یہ کہ توبہ کر کے یہ چلا البتہ اتنا ڈاکو کو بھی معلوم تھا جو آج بہت سے نماز شب پڑھنے والوں کو بھی نہیں معلوم کہ توبہ خالی کان کھینچنے اور کلے پیٹنے کا نام نہیں توبہ 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 نہیں کریں یہ نہیں ہے توبہ توبہ کے ساتھ ذمہ داریاں آتی ہیں نماز نہیں ہے تو قضا کرو اتنا لوگوں کو بتا کسی کا حق مارا ہے تو پائی پائی غریب کو پہنچانا اب یہ چلا توبہ کر کے اس فکر میں کہ آج تک جتے لوگوں کو میں نے لوٹا ہے سب کا مال ان کو پہنچانا پڑے گا حساب کتاب پریشانی میں جا رہا ادھر قریب میں ایک راہیب رہتا تھا اور بہت نہیں فرادیا نہیں چیٹر نہیں حقیقی راہیب سو سال عبادت کرتے ہیں پہلے زمانے میں عمر زیادہ ہوتے ہیں سلمان فارسی سوڑے تین سو سال کے تھے جبکہ وہ تو رسول کے زمانے میں تھے یہ تو رسول سے بھی پہلے کی بات ایک راہب یہ لوگ اپنی عبادتگاہ سے بھی باہر نہیں آتے ہیں کوئی بہت اہم مسئلہ ہو تو باہر آتے ہیں اس کو ایسے ہی مسئلہ ہوا قریب کے شہر جانا وہ اپنے عبادتگاہ سے باہر آئے یہ ڈاکو ادھر سے آ رہا ہے سمندر کی طرف سے وہ اپنے چرچ سے آ رہا دونوں تھوڑا دور چلے مل گئے پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ تین آدمیوں پہ اللہ کی لعنت ہے اکیلے کھانا والے اکیلے کھانا کھانے والے پر اکیلے سونے والے پر اور اکیلے سفر کرنے والے پر اور یہ پیغمبر کی حدیث وہ اصول ہے جو ہے اسلام سے پہلے سے چلا رہا وہ اسلام سے پہلے بھی اسلام تھا کوئی میرا جملہ نہیں پکڑے تو راہب نے اس کو دیکھا ڈاکو نے راہب کو دیکھا ڈاکو تو اپنے گناہوں میں کھویا ہوا راہب نے کہا بھائی اکیلے سے بہتر ہے ساتھ سفر کریں گے دونوں چلتے کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے پتہ چلے آگے جا کے راستہ الگ ہوگا راہب تو قریبی شہر جا رہا یہ تو قریبی شہر جائی نہیں سکتا ایک ایک آمی بچہ بچہ پہ جانتا یہ دور جا رہا چلو جہاں کا راستہ قومہ نہیں چلے دھوپ بہت تھی گرمی بہت شدید سورت چمک رہا تھا بدن جل رہا تھا سمندر کے قریب ویسے بھی گرمی بہت ہوتی ہے یعنی سورت بہت خطر لاک راہب نے کہا کہ بھائی اس طرح تو نہیں چلا جائے گا ایسا کرو کہ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے لئے بادل بھیج ڈاکو تو سر سے پہر تک کاپ اٹھا اپنے گناہ چھپانے کا حکم ہے لیکن خود تو پتا ہے نا میں کس برتے پر میں کس بلگوتے پر میں کس سہارے اللہ سے دعا کرو آج تک میں نے اللہ کو کہاں یاد رکھا میں مجھے ایسا گناہ گا چور یہ ہے قاتل یہ ہے ڈاکو یہ ہے لٹیرا یہ ہے عزتوں کا لٹیرا یہ کونسا گناہ میں نے نہیں جھوڑا گھبرا کے کہا نہیں نہیں میری دعا نہیں آپ بڑے نیک و مقدس آپ دعا کریں راہب کو بھی اچھا وہ فرادیا اور چیٹر نہیں لیکن اندازہ تھا کہ بھئی میں نے اس سے کہا یہ مجھے سے کہے گا چنانچہ اس نے راہب نے دعا مانگی چہاں دعا مانگی جائے بے اختیار پبلی کی زبان پہ آمین آ جاتا چنانچہ اس کی زبان پہ بھی آمین آگئے اور ایک دم سے بادل آگئے اور سورج کی روشنی رکی بڑے تھنڈے تھنڈے یہ چل رہے سائل سمندر کے قریب اگر سورج نہ ہو تو بڑی اچھی ہوا چلتی خیر میں تسکیہ نفس کے موضوع پہ بات کر رہا ہوں مختلف بیچیز کے حالات نہیں بتا رہا اب یہ دونوں چلیں چلتے جلتے وہ جگہ آگئی جہاں سے راستے الگ تھے یہ قریبی شہر ہے یہ دور کا شہر ایک دوسرے کو خدا آپ اس گھر کے چلتے اجھے ڈاکو تو وہ اپنے گناہوں میں کھویا ایک ایک گناہ محب کرانے اس کو تو ہوشی نہیں کہ کیا ہو رہا رائب چند قدم چلا ایک دم دھوپ لگنے لگ ارے وہ بادل کہاں گئے دیکھا بادل کہیں گیا نہیں ہے لیکن میرے سر پہ نہیں ہے اس ڈاکو کے سر پہ اب وہ گھبر آئے اس کا مطلب یہ ہوا میری دعا سے یہ بادل نہیں آیا اس کی آمین سے یہ بادل آیا جس کی آمین میں اتنی طاقت ہے وہ خود کتنا نیک آدمی ہوگی اور کہا کہ اے شف تو نے اپنا تاروخ نہیں کرائے لیکن میں پہچان گیا یا تو کوئی نبی ہے یا کوئی وسی ہے یا کوئی ولی ہے ذرا سے اپنے بارے میں تو بتا دیں ڈاکو نے جملے سنے ہر جملہ گویا اس پر کوڑا پڑھ رہا میں اور نبی میں اور وسی میں اور ولی کھاک کھاک کے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہا بس اس سے اندازہ کرو میں دو سو سال سے اللہ کی قلوص سے عبادت کر رہا ہوں میری دعا کا وہ فائدہ نہیں یہ تمہارے کامین کا اثر تو اللہ اللہ جو ہے وہ بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ جو سموڑ میں آیا عادل ہے ضرور تمہارے پاس ایسی عبادت ہے اور نیکی ہے کہ یہ عبادل تمہیں ملا اب وہ برداشت نہ کر سکا عبادت پوری زندگی کے حالات مختصرا بتائے میں تو اتنا سیاکار اور گناہگار ہوں رائب نے کہو ہی نہیں سکتا عادل خدا اس طرح سے نہیں دیتا کوئی ایک نیکی تم نے کی ہو کہا بس یہ آخری کی نیکی تھی کہ میں توبہ کر کے چلا رائب مسکر آیا کہا اب سمجھ میں آیا بڑے سے بڑا گناہ کا جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا سٹیٹس ہائی ہو جاتا کہ بعض اوقات دو سو سال کا عابد پیچھے رہ جاتا ہے اور سچی توبہ کرنے والا آگے بڑھ جاتا یہ توبہ کے حسون چھے چیزوں میں سے ایک ہے جو مولا کو پسند ہے یہ روایت کا لائی ہے ابھی تو صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں نفس کا تسکیہ جسم پاک ہوتا ہے پانی سے دھوتے ہیں روح بات نجیس ہوتی ہے جسم نجیس ہوتا ہے پانی سے دھوتے ہیں روح نجیس ہوتی ہے توبہ کے حسونوں سے دھلتی ہے تسکیہ نفس جو ہے نا اس کی بہت اہم شرط ہے توبہ اب دیکھئے ابھی میں یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں توبہ بھی کس خدا کے سامنے کرنا یا سریع الرضا ہو جاتا ہے اتنے جلد راضی ہو جاتا ہے میں ایسا بھی نہیں کہ توبہ تو کرنا لیکن اللہ کیا جانا دو گھنٹے دھائی گھنٹے پانچ گھنٹے دس گھنٹے تو لائن میں بیٹھنا پھر چاہت ملے تو پتا نہیں اللہ کتنی بحث کرے میں کیوں تو تمہاری توبہ قبول کروں میں نے اتنا تمہیں دیا تم نے میری مخالبت کہ نہیں یا سریع الرضا اے اپنے بندوں سے سب سے جلدی راضی ہونے والے ہیں والدین اپنی اولاد سے اتنے جلدی راضی نہیں ہوں گے جتنا اللہ گناہگار مومن سے متقی پر اس گھار نہیں گناہگار مومن سے راضی ہوتا ہے بس ایک باق اپنے نفس کو پاک کرنا ہے جہنم سے بچنے کے لئے جنت حاصل کرنے کے لئے قیامت کی آسانی کے لئے قبر کے مرحلے کو آسان کرنے کے لئے امام زمانہ کو بلانے کے لئے محصومین کو خوش کرنے کے لئے اپنی دعائیں قبول کروانے کے لئے تو یا سریع رضا ایک بار سچے دل سے اللہ کو بکار کے دیکھی ہے تو صحیح پھر آپ کی عام دعائیں بھی جنہیں ہم اور آپ عام کہتے ہیں ونہ امام نے کہا کائنات کی سب سے طاقتور دعا کا نام سورہ فاتحہ اتنی طاقتور دعا ہے کہ آدمی مردے کو اس کی مدد سے زندہ کر سکتا مگر چونکہ ابھی ہم نفس کے اس تسکیہ کی مندل پہ نہیں تو دعا اپنی جگہ کرنا ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال کرنا فیلحال دو چھوٹی سی باتیں عرض کرتا ہوں نمبر ایک بار بار لوگوں نے کہا مولانا اس دن آپ بہت جلدی میں پڑ گئے تھے دوبارہ دو رہی وقت نہیں ہے اس بھی آئے دعاو پہ نہیں یارہ صرف دو چیز نمبر ایک بیٹیوں کی شادی مجھے بھی معلوم ہے میرا تعلق بھی پاکستان سے کہ اندوستان اور پاکستان کے خطے میں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہوتا سورہ تارق سورہ نمبر ایٹی سکس تیسویں پارے میں لوگ کچھ سمجھ نہیں پا ہے کچھ تو اس کو سورہ طلاق سمجھ بیٹھے اور وہ اور گھبرا گیا کہ مولانا یہ تو شادی نہیں ہو رہی اور ابھی سے آپ نے طلاق کی خبر دے دی نہیں سورہ طلاق بھی تین بار اور کوشش کریں کہ بچی یہ سورہ پڑھے بہت آسان بہت چھوٹا سورہ ہے پانک مسائل کے بچے زبانی یاد کر لیتے ہیں سورہ تارق لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہ پڑھ پا یا وہ جو پڑھی رہی ہے اور اتمنان کے لیے اس کا بھائی باپ ماں کوئی بھی قریبی رشتے دا لیکن لیکن مسائل کا تو یہی ہوتا ایک مسائلہ ہل ہوتا ہے دوسرے صاحب کا مسئلہ یہ اور یہ بھی ایک سے زیادہ کہ مولانا شادیاں ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی سورہ مومنون کی آیت نمبر بارہ تیرہ اور چودہ آج تقریر کے درمیان بازار کوفہ میں آقا حسین کی تلاوت کا ذکر ہوا نا سورہ مومنون حسین کے بابا علی ابن ابی طالب کی تلاوت ہے جب ولادت کے بعد پیغمبر کی آغوش میں گئے اور پیغمبر نے کہا قرآن سناو تو سورہ مومنون کی گیارہ آیت تلاوت کی بارویں اور تیرہویں اور چودہویں آیت بارہ امامی شیعہ تو یاد رکھے کہ بارہ تیرہ اور چودہ وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِین یہاں سے شروع ہوتی ہم نے انسان کو بٹی سے پیدا کیا اور ختم ہوتی ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اولاد جس کی نہ ہوتی ہے یہ تین آیت ہیں البتہ اس میں دو بات ہیں نمبر ایک ہر نماز کے بعد پڑھے ایک ایک بات اور نمبر دو دن میں کم از کم ایک بات کھانے پینے کی کسی چیز پر پڑھ کے پھونکے اور اسے استعمال کرے اور نمبر تین اس وقت اس آیت کے تلاوت کرے جب اولاد کے حوالے سے جو خدا نے ایک نظام بنایا ہے شہر اور بی بی کا لوگوں نے مجھ سے کہا مولانا جس سپیٹ سے آپ تسکیہ ہے نفس کا موضوع لے کے چلے پہلے دن ہی پیشنگوئی کر دی تھی کہ مکمل نہیں ہوگا کل میری آخری تقریر اور میرا موضوع تسکیہ بھی نہیں تھا تسکیہ اور حکمت وہ حکمت کہاں چلی گئی تو تسکیہ ہی ابھی شروع نہیں ہوا مجھے بیٹ میں ایک سہولت مل گئی تھی جس کی وجہ سے میں ذرا سا یہ سمجھے ریلیکس ہو گئے اور موضوع میرے ہاتھ سے بھگ گئے اور وہ یہ کہ اگر چھے جملے بورے ہیں لیکن بہرحال ذمہ داری سوپی گئی ہے اس لیے بس اسی بھی مسائب ہیں میں آج کل انہی مجالس کی وجہ سے اتنا مصروف ہوں کہ میرا طریقہ اب یہ بنا ہے کہ ایک علاقے میں ایک خطے میں میں ایک ہی دفعہ جا پاتا ہوں تو اب یہ امارات میں صرف ایک ہی اچھرہ میں پڑھ سکتا تھا اگلے سال اس کی گنجائش نہیں تھی لیکن بہرحال بانیِ حسینیِ زہرہ خادمِ صفحہزہ محترم فواس آجوانی صاحب عجیب طریقے سے مجھے گھیرا مجھے تو معلوم ہوتا تو شاید میں اس دن پہنچتا بھی نہیں اتنے علماء قابل احترام بزرگ بٹھا کے اس کے درمیان اتنا اسرار کیا اتنا اسرار کیا اور میں نے پوچھا بھی ان سے کہ بھائی علماء بھرے بڑے ہیں تو ایک طالب علم کے لیے اتنا اسرار کیوں تا فون بہت آ رہے ہیں پبلی کی بہت ڈیمانڈ لوگوں کا بہت پریشر اللہ اللہ یہ قبر کی مجلسے سننے کے لیے ساپ اور بچھو کی لمبائی چک کرنے کے لیے تسکیہ نفس جیسے خوشک موضوع کے لیے انہوں نے کہا جی کہا کہ اس وقت بھی ابھی پانچ منت پہلے بھی فون آیا اور اتنے فون آ رہی اور ویسے بھی ان کی اپنی خواہش اور پھر کہا مومنی اب مجلس کے شروع میں ایک صاحب نے کہا تھا مولانا آپ کے بارے میں شورت تو بہت نامعقول وہ جو کچھ ہو اس پہ میں حیرت زدہ ہوں ایسی خوشکو سیدھی ساتھی مجلس اور دوبائی جیسے علاقے میں جہاں لوگوں نے اتنے بڑے بڑے علماء کو سنا بھئی کسی ایسے علاقے میں مجلس پڑھنے جاؤں جہاں علماء کم جاتے ہیں تو وہاں سب چل جاتا ہے تو انہوں نے اتنا اسرار کیا کہ بہرحال مجھے اٹھنے نہیں دیا اپنی جگہ سے جب تک کہ اگلے سال کی نو مجالس کا وعدہ نہ لے لیا اب جب اگلے سال کا وعدہ ہو گیا تو تھوڑا سا میں نے سوچا کہ موضوع اگر نامکمل بھی رہ گیا زندہ رہا تو اگلے سال انہی تاریخوں کا یہی اشرا اور ان کا اسرار تھا کہ لوگوں کا اتنا دباؤ ہے کہ آپ ممبر سے بھی یہ اعلان کر دے تاکہ لوگوں کو اتمنان ہو کہ حسینیہ اززہرہ کی انتظامیہ نے اپنا فریضہ ادا کر لیا اور آپ حضرات کے لیے یہ اعلان اس حوالے سے کہ کچھ باتیں رہ گئیں تو انشاءاللہ مکمل ہوں گی مگر مگر میں اپنے موضوع سے ایک لمحے کے لیے نہیں اٹھتا ہوں دعا جو مسائل ہیں ایک دو مسئلے اور ہیں وہ کل آئیں گے گھر کے ایک بہت اہم دعا کا اصول میں کل دو پہے دیڑ بجے کی مجلز میں پڑھوں گا لیکن وہ ان مجالسوں سے اس کا کوئی ربط نہیں چنانچہ جو وہاں نہیں جائیں گے ان کو بھی موضوع میں کوئی کمی کا احساس نہیں ہوگا لیکن دعا کی دو تین بہت اہم اصول بھی آئے اور خود بہت اہم دو تین دعائیں بھی آئیں یہ بہت اہم دعا ہیں عمل کر کے دیکھئے اور اصول بھی آئے نفس پاک ہو تو دعا اتنے جلدی قبول ہوتی کہ راہب کی دو سو سال کی عبادت پیچھے رہ گئی ایک ڈاکو کا آمین آگے بڑھ گئے اور اگر دعا میں حسین مظلوم کا واسطہ دے دیا جائے چونکہ بعض مورخی نے لکھا ہے سہیدانیوں کا قافلہ ملک شام میں داخل ہوا تو کل کی جو مجلس ہوگی بیسویں کی مجلس اور وہ شبہ پہلی سفر ہوگی وہاں پہ یہ مسائب شام کی آئیں گے تو کوفے کے مسائب آخری مجلس اور اگر دعا میں آپ حسین مظلوم کے ساتھ حسین کے اس گھرانے کا واسطہ دے دے جن سے بازار کوفہ میں التماس سے دعا کیے گئے سہیدانیوں کا لٹا قافلہ کوفے میں داخل ہو گئے دروازہ در کوفہ نظر آیا شمر نے وہ رسی کھول دی جس سے سکینہ کو باندھا گیا شہر میں یہ قافلہ داخل ہوا سجاد کو اوٹ سے اتار کے پیدل چلایا گیا سکینہ کو پھپی کی گود میں بٹھا دیا گیا اب یہ قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہوا ہے اب یہاں پہ دو باتیں عمر ساتھ کو جلدی ہے دربار میں جائے اور انعام لے وہ چاہتا ہے جلدی سے یہ قافلہ دربار میں یعنی دارو لمارا میں پہنچے ابن زیاد کہتا ہے کہ رک جاؤ ابھی میرے دربار میں نہ آنا بازار کوفہ میں قافلہ روک دو اور اس کی دو وجوہات پہلی وجہ بتاتا ہے میرے دربار کی دیکوریشن اور سجاوٹ ابھی نامکمل پہلے دربار سجے گا چاہے محمد کی نواسیاں جلتے سورج کے نیچے بے محمل و اماری کے سواری میں بیٹھیں دیکھیں آزاداروں میں کہتا ہوں یہ بات بھی میں سمجھ لیتا ہوں اس کا دوسرا جملہ کہتا اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کوفے بھر کے سارے مرد اچھی طرح سے علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کا تماشا دیکھیں ایک لمحے میں ان کو لے کر آگئے میرا دل مطمئن نہیں ہوگا اتنی دیر انہیں کھڑا کرو کہ ایک کوفے والا علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو دیکھنے میرا مظلوم آقا جس میں کئی موجزہ نہیں دیکھا جاؤ زینب کے چہرے پر سے نامحرم کی نگاہ ہٹانے کے لیے نوکہ نیزہ میں تلاوت قرآن تاکہ مجمع کی توجہ ادھر ہو جائے لیکن جیسا کہ کل میں نے کہا دیکھیں میرے مسائب بھی ایک دوسرے سے مربوط ہے شہرِ کوفہ میں کھا دھکا کچھ صاحبانِ ایمان بھی تھے مالکِ اشتر کی بیٹی سجاد سے بات کر رہی ہے وہ حبیب ابن مظاہر کی بیوہ شہزادی زینب کو برزہ دے رہی ہے مگر وہیں کہیں ایک ایسی ضعیف مومنہ بھی تھی جو معینوں گھر سے باہر نہیں نکلی اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا قیامت ہو گئی حکمِ حاکم آیا کل ہر عورت مکان کی چھت میں بیٹھے تو وہ بھی آکے بیٹھ دے اور جب یہ قابلہ حبیب ابن مظاہر کے مکان سے آگے بڑھ کر بازار میں رکا تو اس کی نگاہ پڑھی جو سواری بالکل میری چھت سے ملی ہوئی ہے ایک ضعیف بیبی سفید بالوں سے چیرہ چھپائے ہیں لیکن ان کی گوز میں ایک عجیب سی بچی بیٹھی ہے کانوں پہ جمع و خون یہاں سے نظر آ رہا رخصار پہ تماشوں کے نشان اور سارا کرتہ تازہ تازہ خون میں بھرا ہوا مگر اس سے پہلے کہ امی عبیبہ سمجھیں کہ یہ کیا واقعہ بچی نے سر اٹھا کے کہا بھوپی اممہ بہت پیاس لگ رہی ہے کیا یہاں بھی پانی نہیں مل سکتا زینب تو کیا جواب دے اس مومنہ کا دل تڑپ اٹھا اللہ اللہ یہ بچی اتنی پیاسی ہے کہ جسم کے خون کا احساس نہیں زخمی کانوں کا خیال نہیں پانی دوڑ کے گئی تھنڈا پانی لے کے آئے ہاتھ بڑھا کے بچی کو پانی کا کودا دیا بچی نے پانی لیا کیونکہ پتا ہے کہ پانی کا سوال حسین نے بھی ازغر کے لیے کیا ہے یہ شان اہلِ بیت کے خلاف نے یہ پانی لیا پانی پینا چاہتی ضعیفہ کہتی ہے بچی پانی پی لے پھر میرے حق میں دو دعائیں کرنا کیونکہ خدا تم جیسے یتیموں اور قیدیوں کی دعا کو بہت جلد قبول کرنا بچی بہت چھوٹی مگر مشکل کشا کی پوتی ہے جیسے ہی سنا اس مومنہ کی بھی حاجت ہے فوٹو کے قریب پھنڈا پانی آیا کا ہٹا دیا بتا تیری دعائیں کیا ہے پہلے تیری دعا پھر سکینہ اپنی حاجت پوری کرے کہا میری دعا تو ایک ہی تھی تجھے دیکھ کر ایک دوسری دعا بھی دماغ میں آئے دعا کر خدا میرے بچوں کو تیری طرح یتیم و قیدی نہ بناے اللہ اللہ سکینہ نے ننے ننے ہاتھ جوڑے خدا بندہ میرے بابا کے کٹے سر کا واسطہ میرے چچا ابباز کے کٹے ہوئے پازنووں کا واسطہ جو یتیمی اور عصیری سکینہ پر آئی ہے مومنہ کے بچے اس سے محقود رہیں ہاں اب تیری دوسری اور اصل دعا کیا کہا بس اب ایک ہی دعا بہت بوڑی ہو گئی زندگی کا بھروسہ نہیں مرنے سے پہلے ایک بار خدا مجھے مدینہ کی زیارت کا موقع دے رہا سکینہ تو دعا کرنے لگی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کو نام سنو چونک کے سر اٹھایا آئے زعیفہ مدینہ کیوں جانا چاہتی کہا مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے زینب نے فرمایا لیکن اب نہ علی ہے نہ فاطمہ وہ مومنہ کہتی ہے تو کیا ہوا علی کا بیٹا میرا آقا حسین تو ہے فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے اپنا نام سنو کہا کہ اے زعیفہ سالی زینب کا نام سنو ہے کہ زینب کو پہچانتی بھی ہے امہ حبیبہ بڑے فقر کے ساتھ کہتی بھالا کیسی بات کرتی پہلے تو ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی اب گلاہ پہ نے مجبور کر دیا بھالا میں زینب کو نہ پہچانوں اتنا سن رہا ہے کوئی نامحرم متوجہ نہیں زینب نے چہرے سے بالوں کا ذراہ کایا آئے امہ حبیبہ دیکھ کے پہچان میں فاطمہ کی بیٹی زینب تیرے شہر میں آئی ہوں بخالی ایک جملہ مسائب خضم ایک جملہ امہ حبیبہ نے زینب کو دیکھا طولب کے کہا شہزادی آپ کی چادر چھن گئی آپ کے بازوں میں رسی بن گئی میرا آقا حباس کہا چلا گیا حباس کی بہر کے بازوں میں رسی خدا بندہ بازارِ خوبا میں ننی سکینہ کی دعا کا واسطہ یہ سارا مجمع ان کی تمام کمنہ ہے تمام مرادیں تمام دعائیں سکینہ کے نام پہ فوراں قبول فرما خدا بندہ اس لٹے ہوئے قابلے کا واسطہ تمام صاحبان ایمان خصوصا یہ گریا کرنے والے مومنین اور مومنات ان کے گھر ان کے روزی کے ذرائے اور ان کی اولاد کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ماتم حسین ماتم حسین